یعنی آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ افضل اور کساب کو جس طرح سے فانسی ہوئی ہے پچھلے چھ مہینوں کے اندر اندر دو یہ فانسی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے یہ اس کا ایک طرح سے بیک لاش ہو وہاں پر پریزنر سے جانموچ کے اسی لیے نشانہ بنایا اور جس طرح سے باقاعدہ لوگ بھی بول رہے ہیں جو باقی قیدی وہاں سے چھوٹ کے آئے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہاں پر بہت سے آتنکوادی الکاعدہ کے لنکس ہیں وہ سب لوگ بھی جیلوں میں بند ہیں جی ہاں بلکل ایسی ہے کیونکہ وہاں الکاعدہ کے بھی ہے دوسری جو ان کی تنجیمی ہے اسلامی وہ بھی ہے اور کٹڑپنتی لوگ ہیں جو وہ بھی ہیں تو وہاں پر تو اگر کہے نہ کوئی کہ آپ آدمی جو لوگ کہتی ہیں ایسے کہتی کہتی کو نہیں مارتے اندر جی جب تک کسی کی یہ شاجش نہ کسی سے باہر سے ہاتھ نہ ہو کسی ادارے کا یا کسی ترجیم کا یا آئی ایس آئی بغیرہ کا تب تک آدمی وہاں اندر نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہاں کم سے کم بھی ایک آدمی جہاں سجائے موت کا بند ہوتا ہے وہاں ایک ہڈوارٹ ہوتا ہے ایک ملاجم ہوتا ہے ایک اسسسنٹ ڈیوٹی پہ ہوتا ہے تب جا کے کہیں ڈھلائی ان کے کل تھی ہے تو یہ جگر یہ تینوں وہاں موجود تھے تو باہر سے وہ آئی نہیں سکتے تھے کیونکہ جب ڈھلائی دی جاتی ہے ایک گھنٹگی جہاں سفا گھنٹگی باہر سے ان کا گیٹ لاک آپ کیا جاتا ہے اچھا لیکھو رانٹی آپ سے یہ جانا چاہوں گی جس طرح سے گوپالدہ آپ اپنی بات پوری کر لیجے گوپالدہ دیکھو ایسے جیسے جی بتا رہے ہیں وہاں آدمی آگیا وہاں سائز کوٹی میں آدمی بینہ کسی کی جانسی کے اندر نہیں جا سکتا پہلی بات وہاں تو یہ بلیڈ بغیرہ دیکھو ہم لوگ ہی وہاں رہے ہیں ہماری صبح سام ڈیلی دلاشی ہوتی رہی ہے ہمارے پاس تو ایک پتری چھوٹی سی بھی بلیڈ بجو شیف کرنے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے تھے تو یہ اتنے اتنے بڑے اتحار جاں اندر سجائے موت کے اندر تو اندر رکھنے کا آٹری کوئی نہیں ہوتا ہماری صبح سام ڈیلی دلاشی ہوتی رہی ہے ہمارے پاس تو ایک پتری چھوٹی سی بلیڈ بجو شیف کرنے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے تھے تو یہ اتنے اتنے بڑے اتحار جاں اندر سجائے موت کے اندر تو اندر رکھنے کا آٹری کوئی نہیں ہوتا کہ اندر یہاں سے پڑی رہے ہیں یہ جرور کوئی نہ کوئی شاجت ہے کوئی نہ کوئی شاجت ہے جسے اندر کو مارا گیا ہے میں آؤں گی لیکو رام جی سے بھی پوچھوں گی کیونکہ انہوں نے ملاقات کی تھی سربجید کے ساتھ لیکن ہم بات کریں گے جمہو کے سورن لال کی بھی سورن لال کوٹ لکپت جیل میں سزا کار چکے ہیں سورن لال سے ہماری سمالاتہ آجے جانڈیال نے بات کی آئیے دیکھ لیتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا پاکستان کی کوٹ لکپت جیل میں چمیل سنگھ کی موت کے بعد سربجید کو نشانہ بنایا گیا ہے اور سربجید کس ستیتی میں وہاں پہ موجود تھا کہاں کیسے وہاں پہ قیدی رہتے ہیں میرے ساتھ اس وقت سورن جی ہیں جو خود 14 سال پاکستان کی جیل میں کار کے آئے ہیں اور سربجید سنگھ کے ساتھ تھے آپ بتائیں گے مجھے کی آپ کب وہاں پہ رہے اور سربجید سنگھ سے کب ملاقات ہوئی آپ کی سربجید سنگھ سے کب ملاقات ہوئی آپ کی سربجید سے آپ کی ملاقات تو جب ہوتی تھی کس طرح کی باتیں ہوتی تھی اور کیا وہ پریشان رہتا تھا تو بتائیں گے اس کے بارے میں جی ہاں وہ ہر ٹائم پریشان رہتا تھا اپنی رہائی کے بارے میں چنتیز رہتا تھا کہ وہ یہ تو کہتا تھا کہ ہم چلے جائیں گے کوٹ ہمیں بری کر دے گا لیکن گورنمنٹ جو ہے پاکستان گورنمنٹ یا پاکستان آرمی یہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گی سربجید سنگھ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کس طرح کا ٹورچر وہاں پہ کیا جاتا تھا سربجید ہو یا باقی جو لوگ کس طرح سے ان کی پٹائی ہوتی تھی الگ سے بند کر دیا جاتا ہے سربجید کی بات سب سے الگ ہے وہ سجائے موت کا قیدی تھا وہ فانسی پیرے میں رہتا تھا تو اس کو کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا وہاں ہر ٹائم گھرد یا پیرے دار رہتے تھے آپ کو کوئی واقعہ یاد ہے جب وہاں کسی نے جو کسی قیدی کی پٹائی ہوئی ہو اور اس قدر ہوئی ہو کسی کی موت ہوئی ہو میرے سامنے ایک سجانپور کے بیار علال تھے ان کی ہتیا کر دی گئی تھی وہاں مار مار گئے خالی اس نے ایک سوال کیا تھا کہ سر ہمیں سابن تیل دیا جائے جو کوٹ کی طرف سے نظر بندوں کو دیا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں سونسنگھ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں رہنے والے قیدیوں کو ٹورچر کیا جاتا ہے اور خاص طور پر یہ سبجید سنگھ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان سے بات کافی بار ملاقات ہوئی بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ جو بار بار یہ کہتا تھا کہ وہ واپس چلا جائے گا مگر وہاں کی سرکار جو یہاں کی ہے وہ اگر کوشش کرے تب ہی ممکن ہو پائے گا عجی جنڈیال انڈیا نیوز جمہو